میں نے قبلہ مسجد ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسجد احمد علی الرحمہ کے کام کرنے کا جو انداز دیکھا تھا معاملات پہ آپ کس طرح سے گرفت فرماتے تھے ان کو کیسے کنٹرول کرتے تھے ہم اب اس حوالے سے بہت سارے فیکٹرز کو ڈسکس کر سکتے ہیں مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایک بہت واضح بات جو میں کہہ سکتا ہوں جو کہ آپ کے تمام ہی امور میں حاوی رہتی تھی جس کو آپ بہت کنسٹر کرتے تھے وہ نیچرل وی آف ورکنگ یعنی کسی بھی معاملے کی جو فطری اپروچ ہے جو نیچرل اپروچ ہے آپ اس کو ترجیح دیتے تھے آپ اس کو فالو کیا کرتے تھے یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی فورس کو استعمال کرتے ہوئے میں کہوں کہ جناب ایسی کوئی طاقت جو اس و رسوع کی طاقت ہے یا ایسی کوئی طاقت جو اپنی پوزیشن کی طاقت ہے اپنی گدی کی طاقت ہے اپنے تعلقات کی طاقت ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ان انفلوینسز کو استعمال کرتے ہوئے انیچرل وی ایسے فیصلے کرتے ہیں جو فطری نہیں ہوتے وہ اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر ان کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویسے وہ فیصلے وقتی طور پر تو نافذ العمل ہو جاتے ہیں مگر وہ دورس نہیں ہوتے وہ پھر ریورڈ بیک کرتے ہیں ان کے اندر پھر نیگیٹیوٹیز کریئیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ نے پریشر دے کر ایسے فیصلے کروائے ہوئے ہوتے ہیں قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علی رحمہ میں نے جیسے پہلے بھی بارہا کہا ہے کہ آپ خود زندگی کے نشب و فراز سے گزرے تھے عملی زندگی کی ہر جہد سے واقف تھے نفسیات کو بہت زیادہ سمجھتے تھے لوگوں کی اور اس کے اکارڈنگ ایسی ڈیسیشن میکنگ کرتے تھے کہ وہ بہت بیلنس پیٹرن ایک نیچرل وے ایک فطری انداز کے طور پر لیا جاتا تھا اور جب قبلہ مسعود ملت اپنے کسی بات کو نافذ فرماتے کچھ سمجھاتے کوئی فیصلہ صادر فرماتے تو وہ محض اپنی پوزیشن کی اپنی گدی کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ اس کی تمام پاسیبل ریزننگ اس کی وجوہات اس کی فطرت اس کی نفسیات ہر چیز کو بہت گہرائی میں جا کر نہ صرف خود پرکتے اور پھر اس کی تمام اونچ نیچ کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلوں کو نافذ العمل کرواتے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کی بات کو آپ کے فیصلوں کو آپ کی کیوی کوئی بھی ایسی حکمت عملی جو کہ آپ نے کسی کام میں بتائی ہو اندھا اعتماد کرتے ہوئے لوگ آپ کی بات کو مانا کرتے تھے اس کی ایک مثال مجھے اس وقت دیکھنے کو ملی جب پہلی دفعہ امام ربانی فانڈیشن انٹرنیشنل کا ادھارہ قائم کیا گیا اور اس کے تحت ہونے والی پہلی امام ربانی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس کانفرنس کی منجمنٹ میں اہکر نے کافی زیادہ رول پلے کیا تھا بہت سارے آئیڈیاز میں نے دیئے تھے جس میں کتابوں کا ڈسپلے سینٹر بنوانا اور بہت سارے معاملات تھے اس میں میں قبلہ حضرت مسعود ملت علی رحمہ کی خدمت میں بارہا حاضر ہوتا اور آپ کے فیصلہ کرنے کے انداز کو دیکھا کرتا دو باتیں وہ مجھے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک جو آپ کے نیچے سب آرڈینیٹس ہوں ان سے شفقت سے پیش آئیں ہر ایک ایک ہی طبیعت کا مالک نہیں ہوتا سب کے مزاج اور طبیعت کو دیکھتے ہوئے چلیں اور جو آپ کے اوپر سینئرز ہیں ان کو اپنی وجوہات بتائیں فیصلہ کرنے کی ان کو قائل کریں ان کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ بن کے ایک ٹیم کے ساتھ کام کریں مزید یہ کہ اس وقت اس کانفرنس کے دوران جو سینئرز تھے حضرت قبلہ مسعود ملت نے ان کو بھی اباور کروا دیا تھا کہ ڈاکٹر ادنان جو بھی سٹیپس لے رہے ہو آپ ان سے کوپریٹ کریں اور ان کو ہم نے ذمہ داری دی ہے اور یہ اس کام کو کرنے کے ذمہ دار ہیں اور اسی طرح جو جونئرز تھے جو نیچے کام کر رہے تھے ان کو بھی اباور کروا دیا گیا تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے یعنی یوں کہیے کہ قبلہ مسعود ملت الرحمہ پوری ہولسٹک پکچر کو مکمل تصویر کو دیکھ لیا کرتے تھے اور اس کے اکارڈنگلی جو سب سے نیچرل میتھرڈالوجی ہوتی تھی جو فطری طریقہ ہوتا تھا کام کروانے کا اور کام کرنے کا آپ اس کو ایڈ آب کرتے تھے اور اپنے ہر فیصلے کو لاغو کروانے سے پہلے اپنے ٹیم میمبرز کے ساتھ اس کو پورے طور پہ کمیونیکیٹ کرتے کلیر کرتے اس کے اپس این ڈاؤن سمجھاتے اس کی لوجک سمجھاتے اس کی ریزننگ کرتے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت قبلہ مسعود ملت الرحمہ نے کوئی فیصلہ صرف اس وجہ سے نافذ کیا ہو کہ یہ میری پوزیشن ہے میں اس مقام پہ ہوں کیونکہ وہ اس مقام پہ تھے مگر اس کے باوجود جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنے فیصلوں کو سامنے والوں کے ساتھ مل کر ان کو اس میں شامل کر کے ان کو اس کے ساتھ ملا کر اس کی اچھائی برائی کو سمجھا کر پھر اپنی معاملوں کو اور فیصلوں کو آگے بڑھائے کرتے تھے شکریہ